امریکہ میں صدارتی انتخاب سے کب صدارتی مباحثہ شروع ہو چکا ہے ڈیموکریٹک امیدوار کاملا ہیرس اور ریپبلیکن امیدوار ڈولنڈ ٹرپ نے فلیڈیفیا میں پہلا صدارتی مباحثہ ہوا ٹرپ نے کاملا اور بائیڈن کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دے دیا کہا میرے دور میں متوسط اب کا خوشحال تھا ان کے دور میں بدترین مہنگائی ہوئی کاملا ہیرس نے کہا ڈولنڈ ٹرپ نے امریکی میشت کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا ان کے پاس کوئی پلین نہیں ان کے دور میں امریکہ کا تجارتی خسارہ تاریخ میں سب سے زیادہ تھا ڈولنڈ ٹرپ کی میشت میں ہم نے تجارتی جنگیں دیکھیں ان کی اپنے وزراء کا کہنا ہے یہ ایک خطرہ ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں واشنگٹن سے ابھی محسن موجود ہیں ماجید صدیقی آج جو مباہسہ ہوا ٹرمپ اور کاملا ہیرس میں تو جو پوائنٹس رکھے گے دونوں کی جانب سے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کس طرح سین چیزوں کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں آج کا مباہسہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا چونکہ یہ پہلا مباہسہ تھا دونوں امیدواران کے درمیان اور سمجھا یہی جارہا تھا کہ آج کے اس مباہسے کے بعد جو ہے وہ انڈیسائیڈ ووٹر جو امریکہ میں کافی تعداد میں موجود ہے اس وقت تو آج کے اس مباہسے میں جو کاملا ہیرس ہیں دیموکریٹک امیدوار انہوں نے ایک طرح سے میں یہ کہوں گا کہ جو پچھلا مباہسہ ہوا تھا ڈونال ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان جس کے بعد ایک تاثر پوری دنیا میں اور بالخصوص امریکہ میں کبرا تھا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ایک طاقتور کینڈیٹ نہیں ہے ٹرمپ کے مقابلے میں اور جس کے نتیجے میں جانا بھی پڑا جو بائیڈن کو تو آج ایک طرح سے کبرا ہارس نے اس ڈیویٹ کا جو ہے ڈونال ٹرمپ سے ایک طرح سے بدلہ لے لیا ہے سر کہیے گا کون سی پولیسی پر سب سے زیادہ اختلاف نظر آیا دیکھنے کو دیکھیں تمام پولیسی پر کچھ ڈومیسٹک ایشیوز سے اور کچھ انٹرنیشنل ایشیوز سے ڈومیسٹک ایشیوز میں سب سے بڑا جو یہاں پہ آرگیومنٹ جو یہاں پہ آج کل ہے وہ ہے مہنگائی انفلیشن اور جوب کرییشن تو اس میں یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی ایک حوالے سے ایک فالٹ لائن ہے جو انفلیشن جو بڑھ گیا ہے امریکہ میں اور اسی وجہ سے ہی ڈونال ٹرمپ اپنی پوری ڈیبیٹ میں بار بار انفلیشن کی طرف آرگیومنٹ کو جو ہے کنورٹ یا ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے تھے تو سب سے ایمپورٹنٹ آرگیومنٹ جو لوکل یہاں پہ ووٹر ہے امریکہ میں اس کے لیے تو ہے مہنگائی اور جوب کرییشن لیکن اس کے علاوہ